اکھلیش یادب نے سیفہی میں ووٹ ڈالا اور ڈمپل یادب وہ بھی ساتھ میں موجود رہی ان کی بیٹی عدیتی بھی موجود رہی اکھلیش یادب نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریوار کے ساتھ متدان کیا اپنے متعدکار کا استعمال کیا منیش یادب ہمارے سیوری وہاں سے موقع پر موجود ہے منیش ذرا بتائیے اکھلیش یادب نے پریوار کے ساتھ ووٹنگ کیا وہاں دیکھیں بلکل سیفہی میں پورے پریوار نے ایک ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ہے اکھلیش یادب پتنی ڈمپل یادب جو کہہاں سے امیدوار ہیں اور اپنی بیٹی عدیتی یادب کے ساتھ پہنچے ساتھ میں دھرمین یادب تیج پرتاب یادب انشل یادب انراغ یادب جو تیج پرتاب کی پتنی ہیں لالو پرشات کی بیٹی راز لکشیم وہ سہید پورا پریوار موجود تھا پورا پریوار ووٹ کاسٹ کرنے پہنچا ہے اکھلیش یادب نے ووٹ کر دیا ہے کل جب باتچیت ہو رہی تھی اکھلیش یادب سے جس میں بینا کیمریک انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کیا ان کی سٹیٹیجی ہے مین پوری کیسے وہ بھاری متو سے جیت رہے ہیں ایک ایک بودھ کا انہوں نے مینیزمنٹ کر رکھا ہے پورے جو سماجبادی پارٹی سنکھن سے جوڑے لوگ ہیں سب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مدداتا گھر سے باہر نکلے ہو جیادہ سے جیادہ ووٹ کاسٹ کیا جائے آج بھی کئی ساری سبھائیں اکھلیش یادب کی لگی ہوئی ہیں جس میں اٹاوہ جو کہ مین پوری کے نزدیکی ہے ان کا گرہ جنپد ہے وہاں پر انہیں پہنچنا ہے اس کے بعد سیتاپور اور نام میں بھی کارکرم مکھے گئے ہیں تو اپنی اور سے اکھلیش یادب بہت آسانویت ہے کہ یہ جو تیسرا فیز ہے ان کے لئے بہت اچھا ہونے والا ہے جو بی جی پی کا دعویٰ ہے اسی میں سے اسی سیٹ ہے وہ اس مہجک دکھاوا ہے اور ایک ڈھم ہے وہ ان کا سنکھن کے لئے ٹارگیٹ ہے لیکن سماجبادی پارٹی سہید انڈی گھٹ بندن پہلے اور دوسرے فیز کی طرح ہے تیسرے فیز میں بھی اچھی سیٹ ہے جیت رہا ہے اچھے یہ بتائیے آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہ ہے نا آدرش پولنگ بہت نظر آ رہا ہے تو منیزرہ لوگوں میں کتنا اچھا ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بھاری تعداد میں پہنچ رہے ہیں مدان کی اندر تک دیکھیں چونکہ مدان کی اندر پر لوگوں کو آنے سے روکا گیا ہے سامنے دیکھیں پولیس بل کا جو انتجام کر رکھا ہے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن آنے سے روک دیا گیا ہے چونکہ سرکشہ کے بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں تو ایسے میں ایس ڈی ایم اور ای ڈی ایم کی ہاں پر ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں اکھلیس ووٹکاست کر چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں الارٹ ہوا ہے وہ باہر نکلنے والے ہیں باتچیت کرنے کی کوشش ان سے بھی ہماری رہے گی لیکن اکیول مینکوری نہیں بلکہ سماجوادی پارٹی کا جو مجبوط آدھار مانا جاتا ہے بدائیوں میں بھی مانا جاتا ہے وہاں پر بھی آج ووٹنگ چل رہی ہے فیروز آباز سے جو ہے اکھلیش آدف کے بھائی چچیرے بھائی اکشے آدف امیدوار ہیں وہاں پر بھی ووٹنگ چل رہی ہے بدائیوں میں شپال سنگھ آدف نے باگڑو سامان رکھے ان کے بیٹے آدھے تیوہاں سے چنابی میدان میں ہیں تو دعویٰ ہر اور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مانیش اکھلیش آدف جیسے باہر آئیں گے آپ سے بات کرے گا ہم سیدھے آپ کے پاس دوبارہ سے آ جائیں گے جڑا سمبل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اتر پردیش کے سمبل میں آج چناب ہو رہے ہیں فرجی ووٹنگ پر نکیل کسنے کے لیے پولیس بھی سترک ہے اور سمبل پولیس نے پچھلی بار برکے کی آڑ میں فرجی ووٹنگ ڈالنے والے آروپیت مسلم مہیلاؤں کو تھانے بولایا سخت چیٹاپ نہیں دیئے کہ اس بار اگر ایسا کیا تو گینگسٹر ایکٹ کتہت کاروائی کی جائے گی نکیل کسنے کے لیے ایسا پولیس کی طرف سے کیا گیا ابیشیق راج ہمارے ساتھ ہمارے سیئیوں کے جڑے ہوئے ہیں سمبل سے ویسے تو جہاں جہاں متدان ہو رہے ہیں ہر سیٹ پر ٹائم سرانوں بارت کے ریپورٹر ہیں سمبل سے ابیشیق راج ہیں ابیشیق کیا انتظام ہے اور جو نکیل کسنے کی کوشش کی جاری تھی اس میں کس حد تک سفلتہ مل پائی ہے کوئی معاملہ آیا وہاں سے ابھی ایسا دیکھیں بلکل سمبل میں جلا پرساشن نے صاف کر دیا تھا کہ اس بار اگر کسی بھی طریقے سے گینگ بنا کر ووٹنگ دینے جائیں گے یا پھر اگر کسی بھی طریقے سے برکے کی آر میں ایک ایسے بھی ووٹ فرضی طریقے سے دینے جائیں گے تو اس کے اوپر کٹھور کاروائی ہوگی اور گینگسٹر ایکٹ بھی لگے گا یہی کاران ہے کہ بڑے شانتی طریقے سے لوگ دیکھیں آرام سے آرہے ہیں اپنے مطادکار کا پریوک کر رہے ہیں مطادان دے اپنا کر رہے ہیں اور بلکہ سادگی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں مہیلہ پولیس کرمیوں کو لگایا گیا ہے تاکہ مہیلہوں کی چیکنگ ہو سکے یہاں پر جو لوکل پولیس ہے وہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرا ملٹری کے جوان بھی آپ کو نظر آئیں گے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر کانون بوستہ کی جستیتی ہے وہ خراب نہ ہو اور الیکشن شانتی پونے دھنگ سے یہاں سے کمپلیٹ ہو تمام لوگ دیکھیں بڑے آرام کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں لائن میں لگے ہیں لوگ تنتر کا مہا پروہ ہے مہا پروہ میں اپنی مہا بھاگیداری جا وہ سنشت کر رہے ہیں اور لوگ دیکھیں بڑے آرام کے ساتھ لائن میں لگ کر اپنے ووٹ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا چانسہ ہے اور وہ اندر جا کر اپنا جو مددان ہے وہ کر سکے اس بار مددان کن مددوں پہ کریں گے آپ لوگ کیا مددیں ہیں آپ لوگ کے اس بار کے کچھ سوچا ہے کیا ہے مہنگائی روزگار کچھ سوچا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس مددوں پہ مددان کریں گے آپ لوگ سر صحیح ہے جو بھی ہو مہنگائی پہ کام ہونی چاہیے مہنگائی تو کام ہونی چاہیے اسی لئے تو بوٹ ڈالے جا رہے ہیں تاکہ مہنگائی کام ہو پبلک پرکتی درہے مجدور آج بھی ہو گلے پرسان ہی نہ پڑے مجدور پرسان نہ پڑے آپ لوگوں کیا لگتا ہے آپ لوگ یوان ہیں کیا مددیں ہیں آپ کے جن پہ آپ ووٹ کاشتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے اتصا بھی ہے کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ مزاق بھی کر رہے ہیں لیکن مددے دیکھیں لوگوں کے سامنے بلکل کچھ لوگ ہیں یہاں پر کھل کر زیادہ بات نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہارٹ سیٹ وہاں پر کئی جا سکتی ہے اور ہارٹ سیٹ ہے تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے بیان بازی وہاں پر کی گئی ہے لیکن ہر ایک جگہ جہاں جہاں مددان ہے وہاں وہاں بھارت کی ٹی موجود ہے ہمارے سیوگی منیش ایک بار پھر سے منیش کا رکھ کر لیتے ہیں وہاں پر کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے منیش منیش دیکھیں اکھلیش یادب ووٹ کاسٹ کر کے اب بھی نکلے ہیں ڈیمپل یادب ان کے ساتھ ہیں اور پہلی دفعہ عدیتی یادب نے بھی مددان کیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے پریوار کے سارے لوگ مددان کر کے اب بھی نکلنے والے ہیں لیکن اکھلیش یادب پہلے پہلے پہنچی تو انہوں نے مددان کیا ہے دعوی اور وادہ بہت ہے لیکن اب کتنی حقیقت ہے ان کے دعویے میں یہ چنام نتیجے بتائیں گے لیکن جو سماجبادی پارٹی کا مجبوط گڑھ مانا جاتا ہے مینپوری یہاں پر مولائم سنگھ یادب نے یہاں کی نمائندی کی ہے تیز پر تاب یادب یہاں سے سانسد رہے دھرمیند یادب جو کہ اکھلیش یادب کے بھائی ہیں وہ بھی یہاں سے سانسد رہے تو ایسے میں مجبوط گڑھ مانا جاتا ہے جنادھار بہت ہے یادب اور مسلم مدداتاؤں کے دن پر سماجبادی پارٹی یہاں پر سیاست اب تک کرتی آئی ہے چنام میں ڈیمپل یادب یہاں سے چنام لڑی تھی اور اس وقت بھی وہ ویجائی رہی تھی لیکن اس بار مقابلہ اس وجہ سے ہو گیا کہ یہاں سے جیویر سنگھ جو کی ویدھائک بھی ہیں مینپوری چھتر سے مینپوری صدر سے اور راجبے پارٹن منتری بھی ہیں وہ چناوی میدان میں ہیں اور وہ بھی لگاتار محنت کر رہے ہیں جنتا کے بیچ جا رہے ہیں تو مقابلہ بہت ٹھیک ہے بلکل میں دیکھیں منیش میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گا جب ایسی تصویر آئیں گے اکلیش یادت مکلیں گے اگر آپ ان سے بات چیت کریں گے لیکن ابھی ایک دو تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں جو آج پہت زیادہ چرچہ میں رہی ہیں اور دو تصویریں چرچہ میں کیوں رہی ہیں تو آپ دیکھئے یہ دو تصویریں ایک طرف پردان منتری ڈریندر موڈی تو ایک طرف کندری گرہ منتری امیت شاہ اور یہاں پر پردان منتری ڈریندر موڈی نے جب اپنے مطادکار کا استعمال کیا تو اس وقت کیسی تصویریں تھی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امیت شاہ نے بھی مطادکار کا استعمال کیا گاندی نگر میں جا کے مددان کیا تو وہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں امیت کمار ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ ہیں صبح سے وہ تصویریں دکھا رہے ہیں ہر قبر ہر تصویر سب سے پہلے نب بارت کی درشکوں تک پہنچ رہی ہے امیت لوگوں میں کتنا اتصاہ دیکھا یہ بتائیے صبح تو ہم دیکھ رہے تھے کافی جوش تھا گزرات کی جنتہ میں احمد چاہے وہ احمد آباد کی بات کریں یا پھر گاندی نگر جا دیکھیں لوگوں میں اتصاہ بھی ہے اور پردان منطری مودی اور امیت شاہ دونوں نے اپیل بھی کی اس بات کو لے کر کی سب سے پہلے آپ مددان کریں پھر کوئی بھی ضروری کام ہو اس کے بات کریں اور میں اس وقت گاندی نگر نہیں بلکہ یہاں پہ ہوں اور یہاں پر مددان ہو رہا ہے یہ گزرات کالیج ہے گزرات کالیج دیکھیں تھوڑی گرمی بہت زیادہ یہاں پر ٹھٹھا گرمی آپ کو لگے گی ڈرائی گرمی ہے لیکن گرمی کا اثر یہاں پر اچھا ہے تو جیسے سمیت چڑھ رہا ہے ویسے مدداتاؤں کی سنکھیا تھوڑی کام ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات کی جو بجرگ اور جو سینئر سیڈیجن ہے ان کی تعداد کافی ہے اور اچھا یہاں پر ایک جواز طریقہ اچھا لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو لوگ ووٹ کر کے آ بھی رہے ہیں آپ دیکھیں تمام لوگ ہیں سے لوگ جو ووٹ کر کر آ رہے ہیں آپ پر بھی لوگوں میں اچھا ہے اور گزرات کی جنتہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور وہ چناف کا چند بھی یہاں پر دکھائے جا رہا ہے پھر جاؤں گا آپ کے پاس ایک بار ہم شویتہ بھٹا چارے شویتہ 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 کر لیتے ہیں آگرہ میں موجود ہے آگرہ میں بھی مدان کیا جا رہا ہے اور آگرہ وہاں لوگوں میں کتنا اچھا ہے اور کیا گرمی کے باوجود لوگ بڑھ چڑھ کر باہر نکل رہے ہیں مدان کی اندر تک ذرا بتائیے شویتہ بلکل ہے مانشو آپ نے ایک بات تو صحیح کہی کی گرمی بہت زیادہ ہے صبح نو بجے سے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے لیکن لوگوں کا اتصاہ بھی ہے صبح سات بجے سے لائن شویتہ زیادہ تھی اور ابھی بھی ہمارے پیچھے آپ محلاؤں کو دیکھ پائیں گے اور آگرہ کے اگر بات کریں تو دیکھیں یہاں اس پی سنگھ بھگیل دوسری بار چنانوی میادان میں ہے گڑھ بھاجپا کا کہی جائے رہی ہے لیکن اس بات ہمیں کرنے بدلے ہوئے شویتہ بلکل چلی فٹا فٹا کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اگر ہمارے ویجے دکھا پائیں میم کن مودوں کو من میں رکھ کر کے ووٹ کرنے آئے ہیں کیا آپ کے علاقے کی سمجھ سے آئے ہیں کیا چیزیں ہیں میں نام بھول جاتی ہوں بسارتے مودی کو ووٹ نہیں دیں گے اچھا کس کو ووٹ دیں گے وہ من بتائیے آپ کے علاقے کی کیا دکھتیں ہیں کیا من میں کیا بدلہ چاہتی ہے یا سب کچھ اچھا ہے سب صحیح ہے بیٹا ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے ٹھیک کر رہے ہیں آپ لوگ سب جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اچھا یعنی بدلہ نہیں چاہتے یہاں دیکھیں بی جے پی کا گھر جاہیر طور پر شویتہ یہ ہے اور اس پر سنگھ بگیل ایک بار پھر سے یہاں پر چناوی میدان میں حالانکہ گرمی جیسے اسے بڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کم آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ جو علاقہ ہے وزیر پورا یہاں بہت مہلائیں ہیں بلکل یہاں پر مہلائیں ہیں حالانکہ دیکھئے سب کوئی بتانا نہیں چاہتے ہیں کیمرے پر جب آتے ہیں تو دیکھئے کچھ لوگ ہیں شویتہ جو اپنے جذبات کھل کر ظاہر کر دیتے ہیں کچھ اپنے جذبات کو چھپا لیتے ہیں لیکن چار جون کو سب پتا چل جائے گا عرریہ کا رکھ کر لیتے ہیں ساکت ہمارے سیوگ ہمارے ساتھ ہیں ساکت عرریہ میں کیا حال ہے ذرا بتائیے دیکھیں ایمانشو یہاں پر چونکہ موسم آج تھوڑا تھنڈا ہے یہاں پر تو ایسے میں بھیڑ جو ہے بوثوں پر وہ ابھی بھی دن کے وقت بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اور خاص کر کے محلاؤں کی جو لائن ہے وہ کافی لمبی ہے یہاں پر بوثوں پر چونکہ پچھلے دو چرن کے جو چناؤ بیہار میں ہوئے ہیں تو بوٹنگ پرسنٹیج بہت اتصاہ جنک نہیں رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ عرریہ کا گرامین چھیتر ہے عرریہ لوگسوا چھیتر کا اور ایک ٹرنڈ جرور دکھ رہا ہے کہ جو شہری علاقوں میں بھلے بوٹر کم نکل رہے ہو لیکن گرامین علاقوں میں جو ووٹرز ہیں وہ بڑی سنکھیا میں بوثوں تک پہنچ رہے ہیں اپنے ووٹ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور یہ تصویر آپ دیکھئے محلاؤں کی تصویر ہے یہ اور کافی لمبی لائن ہے ہم ایک بار کچھ محلاؤں سے بھی بات یہاں پر کرتے ہیں آپ لوگ ووٹ کرنے آئی ہیں صبح صبح گھر سے نکل کے کام وام ہو گیا گھر کا نہیں ناستہ صرف اکڑ کے آئے ہیں اچھا یہاں سے جا کے کام پہلے مددان کرنا ہے ٹھیک پہلے مددان ہے آپ لوگ محلاؤں کے لیے کیا لگتا ہے اور یہ لوگ سواد شیطر میں کیا کام ہوا ہے نہیں ہوا کن مددوں کے ادھار پر آپ لوگ ووٹ کریں مددوں کے ادھار پر کیا فرض بنتا ہے گرا دیتا ہے کام کرنا نہیں کرنا ان کا فرض ہے دیکھئے یہ ہے مدداتہ کھل کر اپنی بات یہاں پر رکھتے بہت اچھی بات لگی کہ محلاؤں کی تیلمبی کتار ہے تو اپنے مددکار کو سمجھ رہی ہیں میں دوبارہ آوں گا لیکن پلکت کا رکھ کر لیتے ہیں بدائیو میں موجود ہیں پلکت باقی جگہ گرمی کے باوجود لوگوں میں اتصال دیکھ رہا ہے ذرا بدائیو کا حال بھی بتا دیجئے مددان کندر تک پہنچ رہے ہیں مدداتہ دیکھئے سب سے پہلے میں اس ساتھ مشن ہے اور یہ سب سے مشن اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اپنا مشن پورا کر کے آئے یہ ووٹ ڈالنے کا رودرپور سے آئے ہیں اور یہاں سے ووٹ ڈالنے کیونکہ ان کا ووٹ یہاں پر ہے تو یہاں پہنچیں بہت سائی لوگ ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں تو انہیں کیا سندیج دیں گے آنا چاہیے سب لوگوں کو ووٹ ڈالنے سب لوگوں کو اپنے اپنا ووٹ جو بھی ہے جہاں آنا چاہیے یہاں بھی ہے آپ اترا کھن سے یہاں بدائیو آگے آپ فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں تو فرسٹ ٹائم ووٹر جب ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کے جہن میں ایجوکیشن بہت سارے مددے ہوتے ہیں آپ کے جہن میں کیا تھا مجھے مطلب بہت در لگ رہا تھا فرسٹ ٹائم ووٹ ڈالنے تھی نا اس لیے در لگتا ہے لیکن یہ مطادکار کا استعمال کرنا چاہیے آپ سب بھی لوگ